عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس خالقی ہیں جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور درود و سلام ہو محمد اور اس کی آل پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خوبصورت وظیفہ بتایا ہے جو لوگ غریب ہیں اور غربت کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تنگ دست ہیں پڑھائیوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے راشن پورا نہیں ہوتا اچھا لباس نہیں پہن سکتے اچھی گاڑی نہیں لے سکتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وظیفہ کریں انشاء اللہ تعالیٰ دولت اتنی آپ کے پاس ہے گی رزق اتنا آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا آپ اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ چر رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں پڑھتے رہے ہیں آپ مسلح پہ پڑھ سکتے ہیں سو رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹے ہوئے ہیں پڑھ سکتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ پڑھتے رہیں تسبیحات ملیں شرط نہیں ہے کہ تسبیح ہو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہر روز آپ نے سو مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ کون سا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا آسان سا وظیفہ ہے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق مبین یہ کتنے تین چار لفظ ہیں آپ نے یاد کر لینے ہیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ المالک الحق مبین یہ والا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ہر روز سو مرتبہ پڑھنا ہے بہتر یہ ہے کہ تسبیح پہ پڑھیں کیونکہ نہ تو کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے ہر روز سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق اتنا آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کدا کی پاغذات رزق آگ کے دروازے رزق کے دروازے کھول دے گی اور آپ کی طرف رزق ایسے آئے گا جیسے سلاو کا پانی آتا ہے سمندر کا پانی آتا ہے بارش کا پانی آتا ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آج سے شروع کر دیں اور آج ہی سے آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور رزق آنے شروع ہو جائے گا والسلام علیکم